مرشد سخیر لالشاباز کلندر جب زندہ تھے تو کچھری کافی میں بیٹھا کرتے تھے یہ شروعاتی دور ہے جب سخیر لالشاباز کلندر کی کچھری میں یعنی صحبت میں آ کر دور دراز سے بھی اللہ کے ولی آیا کرتے تھے فقیر فقر آیا کرتے تھے تو سیون شریف کے آس پاس جتنے بھی فقیر فقر آیا کرتے تھے وہ مرشد سخیر لالشاباز کلندر سے ملنے مرشد کی خدمت میں پیش ہونے مرشد کے آستانے پر آیا کرتے تھے جو دور سے فقیر آیا کرتے تھے وہ کئی راتیں یہاں پر رہتے تھے لیکن جو آس پاس کے فقیر تھے وہ روزانہ آتے اور روزانہ اپنے آستانوں پر چلے جاتے تھے اس طرح ان کو مرشد کا دیدار بھی ہو جاتا فیض بھی مل جاتا اور کچھ باتیں سیکھنے کے لیے بھی مل جاتے ملنے کے لیے بہت سارے فقیر فقر آیا کرتے تھے ان میں سے ایک کربلا کافی سے آج کل یہ کربلا کافی ہے لیکن کسی زمانے میں یہاں پر ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام تھا سید نور شاہ بخاری نور شاہ فقیر بہت عمر رسیدہ تھے بذرگ تھے اور اگر فاصلہ دیکھا جائے تو سخیلال شباز کلندر کی دربار اور کربلا تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں اس کے اندر ہے تو بہت زیادہ ریت ہوا کرتی تھی گرمی بھی زیادہ ہوا کرتی تھی تو فقیر پیرسن تھا عمر رسیدہ تھا اور بہت کمزور بھی تھا تو زیادہ گرمی ہوا کرتی تھی تو فقیر جب آتا سخیلال شباز کلندر کی کچھری میں آتا تو بہت سارے فقیر فقرابی بیٹھا کرتے تھے تو یہ فقیر بھی آیا کرتا تھا تو سخیلال شباز کلندر نے سوچا کہ یہ فقیر جو ہے اس کے پاؤں جلتے ہوں گی تو مرشن نے کیا کیا اپنی چپل اتار کر جتی اس کو دے دی اے نور شاہ تو یہ چپل پہن کر کل آنا بلتا ہے سہی بلکل جی بسم اللہ سید نور شاہ نے وہ چپل لے لی چلے آئے دوبارہ جب سخیلال شباز کلندر کی حاضری میں پہنچے تو پھر سائی نے دیکھا مرشن نے دیکھا کہ اے نور شاہ تو آج پھر بھی ننگے پاؤں آیا ہے اتنی گرمی ہے آپ کے پاؤں جلتے نہیں یہ کتنی ریت ہے زیادہ ریت ہے جو میں نے آپ کو چپل دی تھی وہ چپل کہاں ہے سید نور شاہ مسکرائے اور پگڑی باندھی ہوئی تھی پگڑی کھول لی تو مرشن کی چپل سر پر رکھی ہوئی تھی بولتا ہے سائی آپ کی جو چپل ہے ہمارے سر پر سہیے گی ہمارے پاؤں میں نہیں سہیتی یہ مرشن سے عقیدت تھی جو آنے والے جتنے بھی مرشن کی حاضری میں جو آیا کرتے تھے مرشن سے اتنی عقیدت تھی اور مرشن کا اتنا احترام تھا کہ مرشن کی جتی بھی پاؤں میں نہیں رکھتے تھے جتی بھی مرشن کی سر پہ رکھا کرتے تھے وہ کون ہے وہ سید نور شاہ بخاری کہاں پر دفنے میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں کر بلاوالی کافی میں جہاں پر ان کی مزار ہے سائی نور شاہ بخاری نے سر پر مرشن کی جتی اپنے سر پر رکھ لی نتیجہ کیا ہوا جب سکھی لال شہباز کلندر کی یہ دنیا فانی ہے پردہ فرمایا مرشد نے بھی سید نور شاہ نے بھی لیکن آج بھی مرشن سخی لال شاہباز کلندر کی جو یہ دستار مبارک ہے ایسی جمعہ رات کو دستار مبارک کافی اولادی امیر سے نور شاہ بخاری کے لئے دستار مبارک آتی ہے شہنشاہ کلندر کی طرف سے کیونکہ کافی اولادی امیر وہ کافی ہے جو روزانہ مرشن سخی لال شاہباز کلندر کی دستار مبارک بناتی ہے روزانہ فقیر بناتے ہیں اور صبح جب درگاہ کھلتی ہے تین ساڑھے تین بجے سب سے پہلے اوقاف کھاتے کے ملازمی پولیس کا عملہ اور اولادی امیر کے فقیر فکرہ وہ دستار مبارک مرشد سکھیلال شباز کلندر کی لاتے ہیں سجاتے ہیں صفائی کرتے ہیں اس کے بعد یہ آدھے گھنٹے کا تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا مرائلہ ہوتا ہے پوری مکمل صفائی درگاہ کی کر کے جو بھی پھول پتیاں ہوتی ہیں جو بھی سسٹم ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے نئے سرے سے صبح صویرے تقریباً تین چار بجے تک یہ فائنل ہو جاتا ہے چار بجے تک اس کے بعد مرشد کے ظاہرین کے لیے درگاہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں درگاہ میں ظاہرین تقریباً چار بجے پونے چار بجے کے بعد یہ آتے ہیں یہ ہے مرشد سے عقیدت یہ سید نوشاہ کی کرامتیں ہیں اور مرشد کی طرف سے جو فیض ملا ہے آج تک بھی مرشد کا سبزہ یعنی مرشد کے پھول درگاہ کے جہاں پر آتے ہیں فقید دے کر آتا ہے وہ درگاہ پر چڑھتے ہیں اور سخیلال شہباز کلندر کا سیرہ جمعے والی رات کچھ بھی ہو جائے فقید صبح علال فجر جاتا ہے وہ اسی طرح جاتا ہے اور صبح یعنی دن نکلنے سے پہلے یہاں پر آ جاتا ہے اور اسی طرح جیسا جیسے یہ سیرہ ہے سائی نوشاہ بخاری میں وہ سیرہ سجا دیتے ہیں یہ سخیلال شہباز کلندر کی محبت ہے اپنے فقراء سے اور فقراء کی محبت اپنے مرشد سے اپنے قصہ سنے دعا کرتے ہیں ایسی درگاہوں پر بیٹھ کر تمام اپنے کلندری بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو مرشد سے محبت رکھتے ہیں سیون شریف میں لاکھوں اولیاء کرام کی قبریں ہیں مزاریں ہیں تمام مزاروں پر بیٹھ کر مرشد سے کی لادشہ باز کلندر کی دربار میں حاضر ہو کر ان مزاروں پر حاضر ہو کر تمام اپنے کلندری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے ان اولیاء کرام کے صدقے ہمارے بھائیوں کے تمام مشکلات ہیں پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ منچاہی مرادیں پوری فرمائے زندگی میں خوشہ نصیب ہو اللہ حافظ